بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدن و مسلیہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق و زحک الباطل ان الباطل کان زہوکا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حضرت گرامی قائدین اہل سنت الشاکان مصطفی محبان اہل بیت و اصحاب مصطفی آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ کنزل علماء مفقر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشرف آصف جرالی زیدہ شرفہو جرنیل اہل سنت قائد ملت اسلامیہ کے مخلص باوفا ساتھی حضرت علامہ مولانا قاری محمد زوار بہادر زیدہ شرفہو کی بلا جواز گرفتاری کے مضمت کے سلسلہ میں نکالا گیا یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی یہ احتجاج کا ریلیوں کا سلسلہ اس وقت تک نہیں رکھ پائے گا جب تک ہمارے قائدین جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے نکل کر عاشقوں کے دلوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو جائیں گے اور میں حکومتی اداروں کو اور رافزی اور نیم رافزی لوگوں کو برملا یہ کہنا چاہتا ہوں تمہارے اوچھے حد کنڈوں سے اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو روکا نہیں جا سکتا اور ان کے آگے کوئی صورت اگر ہے رکاوٹ ڈالنے کی یا ان کو گھروں میں رکھنے کی یا اپنے اپنے مقام پر انہیں محسوس کرنے کی تو ایک ہی صورت ہے کہ ان کے قائدین کو باعزت رہا کیا جائے اور یہ بات بھی برملا یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان ادارے ارگنسیز کہاں سوئی ہوئی ہے خواب غفلت کے مسے لوٹ رہی ہیں جبکہ رافزی ٹولے خلفاء راشدین امہات المومنین بنات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے بیادبی غستاخی کے مرتقب ہو رہے ہیں ان پر کسی قسم کے پرچے نہیں کاتے جا رہے ان پر افیار نہیں کی جا رہی ان کے خلاف کوئی قانون کاروائی کرنے کے لیے امادہ نہیں ہو رہا اگر یہی صورت ہار رہی تو پاکستان میں غالب اکسریت کے حامل اہل سنت و جوات ہیں اور یہ پر امن تھے پر امن ہیں پر امن رہیں گے لیکن یہ بات بھی یاد رکھو تنگ آمد بجنگ آمد تنگ آمد بجنگ آمد اگر آپ نے یہ سلسلہ اسی طرح اہل سنت و جماعت کے ساتھ اور عقائد اہل سنت کے ساتھ اور عوام اہل سنت کے ساتھ قائدین اہل سنت کے ساتھ جاری رکھا تو قائدین مشکل ترین فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے قائدین مشکل ترین فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور میں اس وقت انتظامیہ کو برملہ انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہاں ہمارے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے ہمارے ساتھ مشاورتیں ہوتی رہی لیکن تم نے جس انداز میں ہمارے گٹنوں کو ہاتھ لگائے جس انداز میں ہماری منتیں کی ہم نے اس وقت بھی قبول کی ہے اور تم نے انگلیوں کے پوروں پر گنے جانے والے دلوں کی محلت مانگی ہے ہم نے کھلے انداز میں ہم نے اپنے کابرین کے انداز میں آپ کو محلت دی ہے لیکن جب یہ دن گزر جائیں گے تو پھر دمہ دم اسکلندر ہوگا لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے صاحبو یہ بات ننیم رافضیہ اور پکے سنیوں کا برمنہ کہنا چاہتا ہوں پوجہ سے سننا اس وقت جو پیرانِ اسام اپنے بڑوں کے ناخلف بن کر ان کی طریقت کے غدار بن کر اپنے آستانوں پہ برا جمع ہے میں انہیں بھی برملا کہنا چاہتا ہوں اور نیم ریفزی جو باہر سے خیرات لے کر یہاں دمالے دار رہے ہیں یہاں پودر شو کر رہے ہیں میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں دکتر محمد اشرف آسف زلالی کسی جرم میں نہیں گیا اگر جرم میں گیا ہے تو تحفظِ عقیدہ اہلِ سنت کے جرم میں گیا ہے یہ یہ بتانا چاہتا ہوں سنی بزرگوں کو سنی بزرگوں کو زد چھوڑو انا چھوڑو اپنی اپنی پلٹی چھوڑو دکتر محمد اشرف آسف جلالی کی ساتھ کی بات نہیں یہ عقیدہ اہلِ سنت کے تحفظ کی بات ہے اگر کوئی غیرت مند بندہ سنی پیر ہو یا مل بھی ہو تو میں اسے آہستہ انداز میں کہنا چاہتا ہوں دکتر محمد اشرف آسف جلالی ہو کاری زبار بہادر ہو یہ جھیل میں گیا ہے تیرے میرے عقیدے کے تحفظ کے لیے گیا ہے تیرے اور میرے عقیدے کے تحفظ کے لیے گیا ہے اور یہ ساری ملت کا سوا اکیلا ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی اور کاریز محمد زبار بہادر جیل کے پیشے رہ کر غمبت خزرہ کے فیض کے بھی مظہر بن چکے ہیں اور اہلِ سنت کے دلوں کی درکن بھی بن چکے ہیں لبائک لبائک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ امراتہ قرامی رافسی لوگوں نے تولے رافسی جو اہلِ سنت کو کمزور سمجھ رہے ہیں اہلِ سنت کو منتشر سمجھ رہے ہیں میں ان کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں اب بڑی بڑی جماعتوں کے قائد موجود ہیں لیکن ہمارا کوئی قائد نہیں اگر ہمارا قائد ہے تو یہ بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے قائد ہیں بے غیرت بندے کو بوش دل بندے کو اور عقیدہ اہل سنت کے غدار کو نہ کل ہم نے مانا تھا نہ آج ہم نے مانا ہے نہ قیامت تک ہم مانے گئے ہیں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اس وقت بڑے بڑے قائد بڑے بڑے مناظر اور مناظر بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈر باہر ہیں لیکن رافسی اور نیم رافسی وہ کسی کی پروا بھی نہیں کر رہے ہیں کسی کے کان میں جھوٹ تک نہیں رہنگ تھی اگر یہی پرس کرب جہاں سے ہم نے اکی قویلی نکالی تھی اور آج نکالی ہے وہاں بھونکنے والے ساکر وہاں انتشار پرانے والے ساکر وہاں اکید اہل سنت کے ساتھ بغارت کرنے والے ساکر خدا کی قسم اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں اگر میرا اکیلا قائد کنزل علماء بہر ہوتا تو ایران تک تنگے کم جاتی کسی کو جرد نہ ہوتی بتا چلتا کل بھی سنیوں کا قائد زندہ تھا آج بھی سنیوں کا قائد زندہ یا رسول اللہ لبائی انتظامیاں حضراتِ گرامی آپ کے جذبات کو دورے ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں دورے ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں اور آپ کو یہ ملک پاکستان کی زمین خراج تحسین پیش کر رہی ہے اس وقت جب مجدد الفیسانی کے مقابلے میں دین اکبری کو بلند کرنے والا دین اکبری کا نعرہ لگانے والا آیا تھا ہمارے مجدد نے ان کو خاک میں ملا دیا اور یہ مجدد الفیسانی کا ترجمان ہے یہ امام احمد رضا کا رغانی بیتا ہے مت سمجھو کہ جیل کی سلاخیں اس کے جذبات کو اس کی آواز کو کمزور کریں گی ہاں ہاں یہ مدینے سے بیٹری چارج کروا رہا ہے یہ مدینے سے بیٹری چارج کروا رہا ہے مجدد الفیسانی کا فیض اسے مالا مال فرما رہا ہے امام احمد رضا کی نظر اس کی طرف لگی ہوئی ہے پترو انتظار کرو بار آئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسولت علماء اہل سنت آستان علیہ کوٹلہ شریف بار آئے گا بار آئے گا ناکو چنے چبائے گا ناکو چنے چبائے گا اور مفقر اسلام داکٹر محمد اشرف آس جلالی کا صحیح معنوں میں غیرت کی آواز اٹھا کر نکلنے والا پوری سنیت میں کاری زوار بہادری تھا اور کاری زوار بہادر بھی یہ سنیتو بنے ہی مصطفیٰ کی عزب پہ لیے مر مٹنے کے لیے ہیں عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دینے کے لیے ہیں اور عقیدہ تحفظ اہلِ بیت و صحاب مصطفیٰ کی تعظیم کو قائم رکھنے کے لیے ہیں انتظامیاں اور ملک پاکستان کے حکمرانوں جتنی بھی حدکڑیاں ہیں لے آو حدکڑیاں لے آو حدکڑیاں لے آو یہ تمہاری باڑے تمہارے جھویلے ہمارے راستے نہیں روک سکتے لیکن ہم امن والے ہیں امن والے ہیں امن والے ہیں لیکن میں نے بتا دیا تنگ آمد بجنگ آمد اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھیں آپ کو قائم اکھیں اور یہ جملہ دوبارہ کہہ رہا ہوں اس وقت جو پریس کلب کے سامنے اور اس کے اندر رابسی لوگوں نے میٹن کی اور پریس کانفرنس کی خدا کی قسم اگر میرا قائد سنیوں کا قائد ہزاروں خیرت مند لوگوں کا ترجمہ کیا بات ہے امام حمد رضا کا حقیقی روحانی بیٹا کیا بات ہے اگر باہر ہوتا تو آج سے کئی سمینار ہو جانے تھے کیا بات ہے بے شک آج سے کئی سمینار ہو جانے تھے کیا بات میں کہنے جاتا ہوں کتابوں کے گنگو بے غیرت نیم راکسیوں پیرو مولیوں داکٹر کو چھوڑو اب بات عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کی ہے اگر غیرت ہے تو نکل آؤ غیرت ہے تو نکل آؤ کیا بات ہم سینوں پہ بٹھائیں گے کاندوں پہ اٹھائیں گے کہ جب عقیدہ اہل سنت پہ حملہ ہو رہا تھا ہمارے سنیوں نے ذات و پات کو پیچھے چھوڑ کے اہل سنت کے عقائد کے تحفظ کر رہا تھا قائدین قدم بڑھاؤ قائدین قدم بڑھاؤ